پیچھ میں چاند چمکتا ہوتا سرکار کے دولت نموت پر بز میں نور سجی ہوئی ہے سرکار کے صحابہ تشریف فرمائے میرے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اتنے میں ان کی اندر پاتے اور گفت گوش شروع ہو گئی بھائش اللہ امجدنات خان بھی آیا ہوئے ان کی اندر پاتے اور گفت گوش شروع ہو گئی ایک صحابی کہنے لگے کیا شاہ نے حضرت آدم کی کہ رب نے انہیں سارے نبیوں کا اور ساری کائنات کی رسانیت کا باپ بنایا ہے کتنی تعجب کی بات ہے دوسرا کہنے لگا کتنے تعجب کی بات ہے کہ میرے رب قدیر نے جناب حضرت موسیٰ کو دور پہ بلا کر رب نے رب ہو کر اپنے موسیٰ سے کلام فرمایا پھر تیسرا صحابی کہنے لگا کیا شاہ نے اللہ کا پیغمدر حضرت نو کی رب نے انہیں نجی اللہ بنایا ہے ایک نے کہا کیا شاہ نے جناب حضرت ابراہیم کی کہ رب قدیر نے ان کو ساری کائنات میں اپنا خلیل بنا کر خلیل اللہ کہا ہے سرکار غلاموں کی یہ باتیں اپنے دولت نبوت میں سن رہے تھے پھر میرا نبی جی ودہا کا مخلق ناظاگ کی نجرے لے کر علام ناشر اللہ کا صدا کا کسی نہ دیکھ اچانک تروازہ کھلتا گے میرا تیرا نبی صحابہ کی محفل میں آ جاتا ہے سرکار آکے فرماتے ہو میرے غلاموں میری دہلیز پہ پیچھ کر جو تم نے باتیں کی تمہارا نبی سن رہا تھا اور ہر بات پر تمہارا تعجب کرنا بھی ملاحظہ فرما رہا تھا تو فرمائے سنو بے شک یہ سچ ہے کہ آدم صفی اللہ بنے بے شک یہ سچ ہے جنابِ حضرت عبراہیم خلیل اللہ بنے بے شک یہ سچ ہے کہ جنابِ عیسیٰ روح اللہ بنے جنابِ حضرتِ ہیں تُو نجی اللہ بنے اللہ بنے حبیب اللہ فرمائے صحابہ ہر نبی کی یہی شام جو تم نے بیان کی لیکن سنو جس محمد کا کلمہ تم نے پا ہے اس محمد کو رب نے ساری کائنات میں اپنا حبیب بنایا نہبل طاحت یہ لہے پہنے نہبل اگر دنیا میں کسی کی حکومت گزری ہو حکومتی لوگوں کے جہاں میفلی اور جلسی ہوتی ہے وہاں حکومتی مشینری حاضر ہوتی ہے اور کچھ کریں نہ کریں وہاں سکوٹی ضرور ہوتی ہے تاکہ وی ای پی شخصیت کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے تو زمانے والوں خدا کی حصد کی قسم ہے جہاں محمد کا ذکر غبتا ہے ان میفلوں کی سکوٹی اور ان کی سر پرستی اور ان کی نگریانی کرنے کے لیے آسمانوں سے میرا رب فرشتوں کو بیجتا ہے صحیحیتی سے پاک ان الرحمت تنزل ہو اندہ ذکری باد سالحی جیسا سمجھائیتے تاکہ کوئی سبحان اللہ فرما جہاں نے کونکہ ذکر ہو با خدا کی رحمتیں برستی ہیں کیا مانا اگر خاجہ کا جگہ قاسم بھی لائم قاسم بے قسام خاجہ قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ کے دلالہ کا ذکر ہو حضور تاج دھارے گوللہ پیر مہر عشاء کا ذکر ہو باتا لیے جویری کا ذکر ہو خاجہ قریب اپنے باز کا ذکر ہو غوث پاک کا ذکر ہو تو نبی کی حدیث کہتی ہے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں تو لوگوں خود امدازہ کر لو جس میں پھل میں اس حضورت کا ذکر ہو جو خود رحمت اللہ عالمین ہے تو تمہارے خیال میں وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوگی آج ہم تھکے دار بن گئے کسی کو نبی کی امت میں داخل کرنے کے کسی کو خارج کرنے کے میرے مرشد گرامی حضور مصلح امت پیر طریقہ تبیر سید حزین و تین شاہ صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں مولویوں عشق رسول کسی مولوی کی جاگیر نہیں عشق رسول ہونے کے لیے کوئی مسجد ہونا ضروری نہیں کوئی کسی کے پاس آسمانہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عشق رسول ہونے پہ آئے تو اللہ کائنات کے پتھروں کو بھی محمد کا عشق عطا کر دیتا یہی وجہ ہے چشم فلک نے دیکھا ہے کبھی جانور در ہے محمد پر ترپتے نظر آئے کبھی پتھروں نے مصطفیٰ کے قلبے پہ کبھی درانک جڑوں کی اکھڑ کر چوکتے پیغمبر کے سوالی بنے اور چشم فلک نے دیکھا ہے کہ کبھی ہی ابو جہل جیسے کافر کی مٹھی میں کنکروں نے محمد کے قلبے پہ نہ پر بھوڑتے پڑھنا نہ پر سکی ہے نہ پر سکے کامل نہ پر مثال تیری سوالاک نبی آئے ہر نبی کو نبوت تب ملتی تھی جب وہ نبی میرے تیرے نبی محمد پر ایمان لے کے آتا تھا اسی لئے اسی لئے علماء نے سراد کے ساتھ لکھائے اس عالتن نبی فقط میرا نبی ہے باقی جتنے بھی سوالاک نبی ہیں ان کی نبوت اپنی نہیں ہے بلکہ ان کو نبوت محمد کی خیرات میرے رب نے عدا کی ہے اپنی اس موقف کو قاعد میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ تب تک نبی کی نبوت پر مال نہیں لگتی تھی جب تک وہ نبی نبی ہو کر میرے محمد کا قلمہ نہیں پڑھ لیتا تھا میرے مصطفیٰ کریم میں ایک سوال کرتا ہوں پرانچمنٹ کا ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں زندگی بلوز کرتا ہوں سرکار میں خدایی کا سمجھوہ تکتا ہوں کرون دس ہوگا میں بلکل انشاءاللہ پورا مہینہ کیتا لیکن ٹوارڈی نظر میں تک کہنا آئے پچھے سرے بڑے بڑے عمد خان نے عبدا صلوی صاحب عمد رہیم کشتی صاحب حبور دے مسکین ہے ماشاءاللہ کہ بلازمت شاہ صاحب نے باقی اور بہت سار لوگوں نے مجد بھائی ہے سرکار میں دو گئے مہتے چاند ہے یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نہ بل سرکار ہون پتے کیوں ہے جڑے یارہ مجھے تک چھپی گئے گئے انہوں پریشان ہو گئے نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گانا پر مثال تیری نہاں پنسہ کی ہے تو میرا نبی سرکار نے فرما لوگو ہر نبی کی اپنی شان اپنی جگہ ہے لیکن رب نے مجھے اپنا کائنات میں واحد حبیب بنا کے بیجا ہے حضرت علامہ عمدت صاحبی عمدت القاری سائسی طرح صاحب فتح الواری علامہ قستلانی نے لکھا اسی طرح صاحب میرے قادر نے اس عدی سے پاہ کے تحت لکھا گئے سرکار نے فرما میں اللہ کا حبیب بن گیایا تو یہ سارے علماء جن کا میں نے نام لیا آپ فرماتے ہیں کلیم اور حبیب میں نجیم اور حبیب میں خلیل اور حبیب میں کلیم اور حبیب میں روح اللہ میں اور حبیب اللہ میں ہمارا کا کیا ہے فرمایا سب میں اور حبیب میں فرق یہ ہے باقی سوالات دعائیں کر دے گئے اللہ تو ہم سارے کلیم سے حلیل سے نجی سے سفی سے روح لازی راضی ہو جا اور حبیب وہ ہے جسے کونین کا والی خود کہتا ہے کہ محبوب خدا ہو کر میں تجھے لازی کرنا چاہتا ہو خدا کی لزا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی لزا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے چونکہ حضور کے ملاد کی محبل ہے اس لیے کچھ باتیں محمد کی بلادت کی ہو جائیں صرف مقصد یہ ہے کہ جو جوانوں اور بزرگوں کے دلوں میں حضور کا پیار ہے حضور کی محبت کا دیا جل رہا ہے یہ شان محمد سنے ان کے سینوں کے نور میں خدا اضافہ فرما دے نہ بل تو بچھو میری جانب رہے ہیں نہ بل سکی ہے نہ بل میرا نبی جس شان سے کائنات میں آیا ہے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی اور نہ کوئی اولین میں سے نہ کوئی آخرین میں سے جس شان سے میرا نبی کائنات میں آیا ہے اس شان سے کائنات میں کوئی اور نہیں آسکا ہے سرکار فرماتی ہیں حضور کی پیاری امنی محترمہ سیدے کائنات مختوم ہیں کونین حضرت امنی توجہ میری جانب رہے حضرت امنی آمنہ فرماتی ہیں لوگوں جس دن سے میرے پتن میں حضور کا نور آیا میں گھر سے باغر نکلتی تھی جس راہ سے گزرتی تھی درخت جو کچھاتے تھے اور پتھروں سے آواز آتی تھی السلام مہالی کی یا ام رسول اللہ فرماتی ہیں درخت اور پتھروں سے آباد آیا کرتی تھی اے نبیوں کے سلطان کی ماں تجھ پر سلام ہو میں نے کہا ہم میرے علی کی منگتوں نے جس محمد کا کلمہ پڑا گئے اس کا نور ماں کے پتن میں آیا تھا تو کائنات کے درخت اور پتھروں کو پتا چل گیا تھا کہ اس خوشنصیب عورت کے پتن میں نبیوں کا سلطان ہے مصنف عبد الرزا کی صحیحیتی سے پاک اوالا کلتو مجھے چوک میں پھنسی پہ لٹکا دو سرکار فرما دیں گے کائنات بننے سے ساری دنیا سے پہلے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہو تو میرے نبی نے فرما میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا شاہ علی اللہ صاحب محدثِ دیلوی نے لکھائے حضرتِ ماں میں سیوتی نے لکھائے سرکار کی صحیح حدیث اس حدیث کے سارے راوی میرے مصطفیٰ کے قرآنے کے افراد ہیں اگر حوالہ ٹھیک ہو تو آج صید کرو محمد کی جو بھی شان سنیں گے خیر مشروع فریقے سے اس پر ایمان لے آئے گے وہ اپنے والدِ کرامی شہیدِ کربلا شہیدِ آزم نواسِ رسول جگر کوشِ بطول حضرتِ سیدنا امامِ حسین سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے بابا خضور مولا قینات مولا علی سے روایت کرتے ہیں حضرتِ مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا توجہ میری جانب رہتا ہے اب کیا کہا سبحان اللہ حضرتِ مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں انسان کی بات کائنات کا پہلا انسان کون خلقت کے طوار سے ولادت کے طوار سے حضرتِ آدم کائنات کا پہلا نبی کون پیدا آپ کا خمید دنیا سے اٹھایا گیا ہر رنگ کی مٹھی اس میں شامل کی گئی زمین رونے لگی جب اسے خبر ہوئی کہ مجھ سے بنا ہوا انسان جہنم کا اندن بنے گا لیکن حضرتِ جبریل حضرتِ جبریل مٹیل نے آئے تھے مڑ گئے حضرتِ اس رفیل مٹیل نے آئے زمین کی آہو بھگا سن کر مڑ گئے حتیٰ کہ حضرتِ اسرائیل آئے چیختی رہی زمین لیکن رب کے حکم پر عمل کیا اور زمین کی ہر قسم کے ذرے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں لے گئے حضرتِ آدم تکلی کے کول کے مطابق جہاں آج کعبہ ہے یہاں فرشتوں کی ایک جماعت رب نے تشکیل دی ان کو وہ مٹی دے کر وہاں پہ جا گیا جہاں آج کعبہ ہے وہاں ان کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا کئی سال تک اس پر پارش ہوتی رہی کئی دنوں تک پارش ہوتی رہی فرما دنانوے دن خموں کی پارش ہوئی ایک دن اس پر خوشیوں کی پارش ہوئی اس لیے آدم کی اولاد میں خوشیاں کم آتی ہیں خم زیادہ آتے ہیں دوسرا کول یہ ہے کہ وہاں عرش پر بنا پنا جنتوں میں بنائی گئی تیسرا یہ ہے عرش کے نیچے بنائی گئی پھر جنت لے جایا گیا جیسا بھی ہوں بے اس مہورت کا رب نے فرشتوں سے توافت کروایا پھر جب آدم کی تخلیق ہوئی رب نے سارے فرشتوں سے آدم کے سامنے سجدہ کروایا ہے اے آپ کے انسان ذرا غور تو کر ہماری اتدا کیا ہے قرآن میں اللہ نے اس سجدے کا ذکر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تسجدوا لِ آدم فَسَجَدُوا کہ پورے عالم اسلام میں اس پائے کی شخصیت اور علومِ قرآن کے جو انہوں نے تصنیفیں چھوڑی ہیں اس پائے کی تصنیف آئی تک کوئی مفسر لکھی نہیں سکا وہ حضرتِ ماں میں راضی لکھتے ہیں ماں میں سیوتھی لکھتے ہیں حضرتِ آدم کو جب جمنت سے زمین پہ گتارا گیا ایک نادہ نستہ غلطی کی وجہ سے انبیاء خطاؤں سے معصوم ہیں گناہوں سے معصوم ہیں لیکن یہ خطا یہ خطا نہیں تھی یہ غلطی تھی مثلا ایک یہ ہے کہ بلہ پیر صاحب مجھے کہے نظیر قریشی ایک پانی اندھا گلاس نہیں پیندہ میں خرد ٹھیک ہے حضور نہ پیندہ اب میں اس کے باوجود مجھے یاد ہو اور میں ان کے سامنے پیلوں تو یہ غلطی ہے یہ خطا ہے غلطی ہے گناہ ہے کہ میں نے ان کے آردر ایک مثال دے رہا ہوں ان کے آردر کی مخالفت کی لیکن ایک بندہ روزے سے اسے یاد ہے میرا روزہ ہے توڑنا بھی نہیں چاہتا لیکن وہ وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے کلی کرتے وہ پانی اندر چلا جاتا ہے غیر اختیاری طریقے سے اس سے بھول ہوئی جنابے حضرت آدم سے بھی غیر اختیاری طریقے سے بھول ہوئی اس کو گناہ سے تعبیر نہ کریں زمین پر آئے تین سو سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اتنا روئے یہ دنبی تفصیل ہے کبھی وقت ہوتا تمہیں بتاتا کہ پہلے سو سال جب روئے تو ان آنسوں سے اللہ نے کائنات میں کون سے بھول پیدا کیے پھر اگلا سال علامہ دمیری نے پوری تفصیل لکھی ہے فرمایا بعد والے آنسوں سے پھر جو آنسوں آ کر انہوں نے قبلہ محترم عزت معاف سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور رہے ہیں حج کرنے گئے ہوں گے سب سے زیادہ عام لوگ بھی جاتے ہیں لیکن یہ بھی سب سے زیادہ رج عرفات کے میدان میں جبل توبہ پر ہوتا ہے حضرت آدم جب آسمانوں سے اترے تو سری لنکا کے سلم دیم پار مدرے پھر جگہ جگہ چپے چپے پر سجدے کیے آنسوں پہے روتے رہے لیکن جب رب نے ان کی توبہ قبول کی تو سرزمین مکہ تھی جبل توبہ تھا وہاں آکے روئے علماء نے بعض نے لکھا ہے جو آسو وہاں ٹپکے ان سے اسرائیلیات ہی ہیں اگرچہ یہ قینیات نہیں ہے لیکن یہ قول موجود ہے حضرت آدم روتے رہے بالاخر اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا میرا اللہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے فَدَلَقَ آدَمُ مِنْ عَبِّهِ قَلِمَاتِ اَغْفِرْنَا وَتَرْحُنَّا لَنَقُونَ اَسْعَلُكَ بِحَقِ مُحَمْمَدٍ بَعَالِ مُحَمْمَدٍ اللہ اللہ نبی کا درہنا جنابِ حضرت آدم نے دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کے وسیلے سے یہ بات لکھی کس نے امامِ رازی نے لکھی کس نے امامِ سیوتی نے لکھی کس نے شاہ ولی اللہ صاحب نے دیگر درجموں محدیسین شارعین اور مبسرین نے لکھی گئے حضرت آدم نے یوں دعا کی اللہ مجھے محمد اور آلِ محمد کے صدقے میں معاف فرما دے روایت مکمل اور اجازت توجہ میری جانب رہے توجہ میری جانب رہے رب جامتا تھا کہ ان کو کیسے معلوم ہے رب جامتا تھا کہ آدم کو کیسے معلوم ہوا توجہ میری جانب رہے پھر رب نے سوال کیا توجہ یا آدم اینہ رفت محمد و کیفہ رفت محمد و لن اخلق فرمایا آدم تونے محمد کو